شروع کرتا ہوں اس پاک پروردگار کی نام سے کون کون سے اتھیار دے رہا ہے اور یہ اتھیار بھارت کے لئے کس قدر خطرناک ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی کے بارے میں بتانے والے ہیں مگر ویڈیو کی تمام تر تفصیلات میں جانے سے پہلے اس بیروائی تو ان تمام دوستوں کا بہت مشکور ہوں جو کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں اور ساتھ ہی نیا والے تمام دوستوں سے انتہائی مدبانہ اتماس کرتا ہوں کہ پہلے وہ بھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ لوگوں کو ہر نئی ویڈیو کا نیٹیف کوئیشن بروقت ملتا رہے تو دوستو آئیے چلتے ہیں اپنے اصل ٹوپی کی طرف دوستو آج کی پہلی تازہ ترین خبر یہ ہے کہ چائنہ پاکستان کو آر ساب میرین دے گا دوستو ان ساب میرین کی بدولت پاکستان بھارت میں بینہ کس رکاوٹ کے کاروائی کر سکے گا یہ ساب میرین چائنہ پوری دنیا کو سیل کر رہا ہے اور اب اسے پاکستان نیوی بھی چائنہ سے حاصل کرنے جا رہی ہے دوستو اس کے علاوہ پاکستانی ساب میرین کی مدد سے امریکی اسرائیلی اور بارتی انٹی شپ کو بہ آسانی تباہ کر سکے گا پیارے دوستو دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ چائنہ پاکستان کو سی ایم تھری زیرو ٹو نامی کروز مزائل دے گا دوستو یہ ایک جنگی جہازوں میں استعمال ہونے والا دوستو اس مزائل کے سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اسے موجودہ دور کے ہر جنگی جہاز سے بہ آسانی فائل کیا جا سکتا ہے دوستو اس کی رین 300 کلومیٹر اور سپیڈ آواز کی رفتار سے پانچ گناہ زیادہ ہے دوستو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اپنی حدود کے اندر رہ کر بارتی جنگی جہازوں کو بہ آسانی تباہ کر سکے گا دوستو پاکستان خاص کر اس مزائل کو جی ایف سیونٹین میں استعمال کرنے کے لیے خرید رہا ہے دوستو اس مزائل کی مدد سے بارتی رفیل تیاروں کو بھی بہ آسانی تباہ کیا جا سکے گا میرے پیارے ناظرین تیسری بڑی خبر جی ایف سیونٹین بلاک تھری کے حوالے سے ہے دوستو اس خبر میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بارتی رفیل تیاروں کو مدنظر رکھتے ہوئے چینے جی ٹونٹی جنگی جہاز کا ریڈار بلاک تھری میں نسب کرنے کا فیصلہ کر لیا دوستو یہ ریڈار ایسی داتوں سے تیار کیا گیا ہے جو دوسرے ریڈاروں پر دبا نہیں چھوڑتا ہے دوستو اس ریڈار کی بدولت بلاک تھری بارتی رفیل تیاروں کو بہ آسانی ٹریک کر پائے گا دوستو چائنہ کی ان تین ٹکنالوجی کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے کیا واقعی پاکستان کو یہ تینوں ٹکنالوجی خرید لینی چاہیے یا نہیں دوستو اس بارے میں آپ نے کمینٹ سیکشن میں مجھے اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ کرنا ہے تاکہ دشمن کو پہتا چل سکے کہ پاکستان کا دوست ملک ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اور ہمیشہ سے کھڑا رہے گا دوستو ویڈیو پسان آنے کی صورت میں اس ریڈر کو لائک کیجئے دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمینٹ سیکشن میں پاک فوش زنداباد پاک کرمی پائند آباد اور چائنہ زنداباد کا نعرہ ضرور کمینٹ کیجئے گا دوستو میں آپ کے نائز کمینٹ کا ایت انتظار کروں گا اپنی نائز کمینٹ کا اظہار کمینٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا دوستو اگر آپ کسی بھی قسم کے معلوماتی ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں تو اس بارے میں بھی آپ نے مجھے کمینٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ کرنا ہے